السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لانس براؤن کے قبول اسلام کی سچی داستان وہ لکھتا ہے کہ کرسٹینہ میری بڑی بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نام پہلا پیغام تھی وہ پیدا ہوئی اور ٹرے میں پڑی تھی میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں حیران رہ گیا میری بیٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی وہ دس ماہ کے بچے کی طرح اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی تھی میں میڈیکل ڈاکٹر تھا دنیا کے شان ترین ہسپتال کا ڈارائٹر تھا میری پوری زنگی میڈیکل سینس اور انتروپیالوجی میں گزری تھی میں جانتا تھا کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے فوراں بعد اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہم انسان آئیسا آئیسا کھڑا ہونا سیکھتے ہیں مگر میری بیٹی کرسٹینہ پیدائش کے چند گھنٹے بعد ٹرے میں کھڑی تھی اور اپنی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں نیدان تھا میں بے وقوف تھا میں اللہ کے اس پیغام کو میڈیکل موجزہ سمجھا اور بھول گیا لیکن پھر میرے اللہ نے مجھے دوسری کال کی اور یہ کال بہت خوفناک تھی میں بے اختیار اس کے سامنے جھگ گیا اور میرے اللہ نے مجھے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا یہ ڈاکٹر لانس براؤن کی کہانی کا ایک حصہ تھا دوسرا حصہ کیا تھا اب اس طرف جانے سے پہلے ڈاکٹر لانس براؤن کے بارے میں جانے گئے لانس براؤن انیس سو انسٹھ میں سان فرنسکو میں پیدا ہوئے خاندان سولہ سو ستتر سے امریکہ میں تھا اور یہ لوگ جدی پشتے عیسائی تھے لانس براؤن خاندان سے مختلف تھے یہ شروع ہی میں مذہب سے باغی ہو گئے یہ ملحد بن گئے دنیا کی دو بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ ڈگریہ حاصل کی کارنل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالی سے میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین اسپتال جارج وشنگٹن یونیورسٹی ہاسپیٹل سے منسلک ہو گئے یہ ائر فورس میں بھی رہے اور یہ مشرق وستہ میں میڈیکل ڈریکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ بھی یہ جارج وشنگٹن یونیورسٹی اسپتال میں کام کرتے تھے ملحد تھے کسی مذہب پر یقین نہیں کرتے تھے سائنس اور تحقیق کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہتے تھے اور یہ عام محفلوں میں کہاں کرتے تھے مذہب قصے کہانیوں اور داستانوں کے سیوا کچھ نہیں لیکن پھر ان کی زندگی میں دو حیران کن واقعات پیش آئے پہلا واقعہ انیس سو نوے کے شروع میں کرسٹینہ کی پدائش تھی کرسٹینہ جارج وشنگٹن یونیورسٹی ہاسپیٹل میں پیدا ہوئی ڈاکٹر لانس برون نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بچی اٹھ کر اپنی ٹانگوں اپنے پون پر کھڑی ہو گئی میڈیکل سائنس کے پاس اس موجزے کا کوئی جواب نہیں تھا ڈاکٹروں نے اس واقعے کو مشکل سی ٹرم میں تبدیل کیا اور اسے کرسٹینہ سینڈروم کا نام دے دیا ڈاکٹر لانس اس واقعے کے بعد بھی ملحد ہی رہے یہ اپنے عقائد کا برملہ پر چار بھی کرتے رہے دوسرا واقعہ کرسٹینہ کی پدائش سے دس ماہ بعد پیش آیا دس اکتوبر انیس سو نوے کو اللہ تعالی نے انہیں دوسری بیٹی ہینہ عنایت کی یہ بچی پدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری کا شکار تھی یہ سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی تھی یہ نیلا رنگ ثابت کرتا تھا کہ بچی کا خون اکسیزن جذب نہیں کر رہا چنانچہ بچی کو پدائش کے فوراں بعد آپریشن تھائٹر شفٹ کر دیا گیا ایک سرے ہوا پتا چلا بچی کے سینے میں دل کی مرکزی آرٹری بند ہے ڈاکٹر لانس خود ڈاکٹر بھی تھے اور ڈریکٹر بھی یہ جانتے تھے کہ بچی کے اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی پورا سینہ کھولا جائے گا اور دل کی مرکزی رگ کاٹ کر اس میں عارضی نالی لگائی جائے گی یہ انتہائی مشکل اپریشن ہوگا بچی اس میں بچ نہیں سکے گی اور یہ اگر بچ بھی گئی تو نالی زیادہ دینوں تک کام نہیں کرے گی بچی دو تین برس بعد ایک بار پھر اس تکلیف دا عمل سے گزرے گی اور یہ اس میں ضرور انتقال کر جائے گی اور یہ اگر اس میں بھی بچ گئی تو بھی یہ زیادہ برسوں تک زندہ نہیں رہ سکی گی یہ بیماری اسے پانچ سات برسوں میں والدین سے چھین لے گی ڈاکٹر بچی کی طبی مقدار سے واقف تھے لیکن اس کے باوجود یعنی ڈاکٹر بچی کے طبی مقدر سے واقف تھے لیکن اس کے باوجود ہسپتال نے نیو یارک کا بہترین ہار سرجن بلا لیا ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی بچی کو آپریشن تھائٹر میں لٹا دیا گیا سرجن آلاز سیدھے کرنے لگے اور ڈاکٹر لانس پریشانی کے عالم میں آپریشن تھائٹر سے نکلے اور بے چینی سے کوری ڈیر میں ٹہلنے لگے وہ ٹیلتے ٹیلتے آخری سرے تک پہنچ گئے انتظامیہ نے چند سال قبل مریضوں کے لوحقین کے لیے ہسپتال میں دعا کا کمرہ بنا دیا تھا یہ فقط ایک کمرہ تھا کمرے میں دھیواروں اور قالین کے علاوہ کچھ نہیں تھا لوحقین وہاں آتے تھے اور آپ نے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے تھے ڈاکٹر لانس دعا کے کمرے کے سامنے پہنچے بے اختیار ہوئے جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئے یہ زنگی میں پہری بار دعا کے لیے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے وہ دیوار کے پاس گٹنوں کے بل بیٹھے منت کی پوزیشن میں ہاتھ باندے اور آئیس آئیس سرگوشی کی اے خدا اگر تم ہو تو پلیز میری مدد کرو مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری بیٹی بچ گئی یہ اگر صحت مند ہو گئی تو میں وہ مذہب اختیار کر لوں گا جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور آنسو فونج رہے تھے یہ سارا عمل پندرہ منٹ پر محیط تھا وہ پندرہ منٹ بعد آپریشن تھائٹر میں پہنچے اور حیران رہ گئے سرجن ایک کونے میں پریشان کھڑا تھا اور آپریشن کی ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ بچی اپنا انگوٹھا موں میں دیکھ کر چمکدار نیلی آنکھوں کے ساتھ کبھی دائیں دیکھ رہی تھی اور کبھی بائیں ہینہ آپریشن اور دوا کے بغیر اچانک ٹھیک ہو گئی تھی بچی کا دوبارہ اکسرے ہوا پہلا اور دوسرا اکسرے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا اور ڈاکٹروں کی چیخ نکل گئی دونوں اکسرے ایک دوسرے سے مختلف تھے پہلا انتہائی بیمار بچی کے اکسرے تھا جبکہ دوسرا ایک مکمل اور صحتمند بچی کے اکسرے تھا ڈاکٹر حیران تھے وہ اس مویزے کی وجہ چاننا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر لانس براؤن وجہ بھی جانتے تھے اور مویزے کی حقیقت بھی چند دن مزید ہسپتال رہی اور ڈاکٹر لانس براؤن کے ساتھ گھر آ گئی یہ بچی اس وقت میڈیکل ڈاکٹر ہے اور مکمل صحتمند اور شاندار زنگی گزار رہی ہے ڈاکٹر لانس براؤن کو ہینہ کے مویزے نے یقین دلا دیا کہ خدا بھی موجود ہے اور یہ انسانوں کو موجزے بھی دکھاتا ہے ڈاکٹر کو اپنا وعدہ بھی یاد تھا چنانچہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین مذہب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے عیسائیت کا مطالعہ کیا یہودیت کی کتابیں پڑھی یہ بدھ متوں اور ہندووں کے پاس بھی گئے پوپ اور ربی آزم سے بھی ملے اور بھارت اور طبت بھی گئے لیکن کوئی مذہب ان کے دل کو نہ چھو سکا یہ انتہائی پڑے لیکھے اور وسیع المتالعہ شخص تھے دنیا کی دوبری یونیورسٹیوں سے فارغ تحصیل تھے چار کتابوں کے مصنف بھی تھے اور میڈیکل یونیورسٹی کے ڈیریکٹر بھی تھے چنانچہ یہ ہر وقت لا تعداد سوالوں سے لوڈڈ رہتے تھے ربی آزم اور پوپ تک کے پاس ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں تھا یہ گھومتے گھومتے تنگ آگئے اور چلتے چلتے ایک دن اچانک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گئے بس مسجد کی ڈیہلیز پار کرنے کی دیر تھی اور ان کی روح میں ایک چھوٹا سا چراغ جل اٹھا یہ مسجد کی دیوار چوم کر واپس آگئے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا پڑھنا شروع کیا اور پھر روح روشن ہوتی چلی گئی یہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کرتے جا رہے تھے قرآن مجید مکمل ہوا تو پتہ چلا اسلام ہی وہ مسنگ لنک تھا جسے یہ چار سال سے تلاش کر رہے تھے یہ اس کے بعد سیرت النبی کی طرف متوجہ ہوئے سیرت کی کتابیں پڑھی اور پھر اندر نور ہی نور جمع ہو گیا ڈاکٹر لانس براؤن کو ہدایت ملی اور یہ انیس سو چورانوے میں مسلمان ہو گئے یہ ام مریضوں کا علاج کرتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نواز پڑھتے ہیں اور تبلیغ بھی فرماتے ہیں یہ چھیں کتابیں تحریر کر چکے ہیں ان کا ایک ناول یہ دنیا کی بیس سیلر کتابوں میں بھی شامل ہے یہ ناول چرج کی تاریخ مذہب اور روحانیت کے خوبصورت امتزاج کا ہے ڈاکٹر مختلف رسائل اور اخبارات میں بھی لیکھتے ہیں اور اسلام پر لیکچر بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زوبان میں بے تحاشہ تاثیر رکھی ہے آپ اگر انہیں سننا شروع کریں تو آپ سنتے چلے جائیں یہ اکثر اپنی کہانی سناتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے یہ پہلا کرسٹینہ جیسا موجزوں سے انسان کو حیران کرتا ہے انسان اگر اس پیغام کو سمن جائے اور یہ اللہ کے در پر آ جائے تو سبحان اللہ لیکن یہ اگر اس پیغام کو مسترد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بلانے کے لیے حینہ جیسی کال کرتا ہے ہم اگر یہ بھی سن لیں تو بھی کیا بات ہے ہم پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہ کال بھی مس کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر لگا کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ نئے لوگوں کو تلاش کرتا ہے چنانچہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلی کال سنیں اور پھر آپ اسی وقت دوڑ کر اس کی طرف نکل جائیں کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی دوسری کال کو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کو پھر اپنے بچے آپریشن تھائٹر میں چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنا پڑے گا تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر لانس براؤن جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیر کیا ہے واقعہ تن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے مسائل انسان پر بھیجتا رہتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے لیکن اگر انسان آقل مندی سے کام نہیں لیتا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس پر تھوڑی سی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں اگر پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم تمام کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں معاف فرمائے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے اندر